پوجہ نام کی آٹھویں ککشا کی چھاترہ ایک بالکہ ایک بچی جو ہے جو مسوکے آگے یا اپوننٹ یا پرلل میں ایک گاؤں بستا ہے گڑ کی رہنے والی تھی وہ گئی تھی گنہال اپنی نانی کے گھر جو یہاں سے وہ سامنے گاؤں گئی تھی اپنی نانی کے گھر اپنے نانی حال سے جب وہ صبح لوٹ رہی تھی تو شاید گھر والوں کا یہ کہنا ہوگا کہ سکول ٹائم پہ آ جانا جب وہ اگرے سر تھی اپنے پت کی اور تو یہاں پر سامنے ایک گاؤں دکھتا ہے جسے دراؤں کہا جاتا ہے ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں جوڑنے والی یہاں پر ایک پل ہوا کرتا تھا بہ گیا تو پھر ایک ہینڈ میڈ جو ہے لوکلز دوارہ یہاں پر ترنگلی بنائی گئی وہی ترنگلی یہاں پر ٹوٹ گئی تھی بہاو کی وجہ سے جسے دوبارہ ریکنسٹرکشن کا کام جاری رکھا تھا ایسے میں وہ لڑکی جب آئی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور اس نے سوچا کہ میں جلدی سکول پہنچ جاؤں یہاں سے شاٹ کٹ راستہ ہے یہاں سے جب وہ چڑھنے لگی میں چاہوں گا کس ترنگلی کو بڑے جو ہے اتمنان سے دکھایا جائے میرے کیمرہ میں ان دوارہ کہ کیسے آج بھی گاؤں کے اندر ایسی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے ادھونکتہ کے دور میں کہ جہاں پر آج بھی ہمارے بچے کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگ اور جو ہے جوان لوگ تو چلو چل بھی لیتے ہیں ایسی ترنگلیوں سے یا ایسے سورسز کے اوپر سے چلنے کے لیے آج بھی مضبور ہیں یہ پارڈر کے اندر ادھونک بھارت کی ایک تصویر کی جہاں پر آج بھی لوگ شاٹ کٹ چونکہ انہیں گاؤں میں پہنچنا ہے ایسی چیزوں کا آج بھی اپیوگ کرتے ہیں یا تو سرکار انہیں پوری طرح سے بند کر دے یا تو پھر جو ہے لوکل پیارائز کے ساتھ مل کے اچھے اچھے بنائے جائیں آج ایک بچی نے اپنی جان ہم یہ کہیں گے خیر پراتھنا ہم یہی کریں گے ماتا رانی کی آبی بھی ہمیں اور ان کے گھر والوں کو بھی ضرور چمتکار کی شاید کوئی امید ہوگی لیکن جانتے ہم بھی سبھی ہیں کہ یہ چناب جو ہمارا بھوٹ نالا ہے اس میں کہاں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے جد و جہد کر پائے گی زندگی سے جنگ کہاں جیت پائے گی بارحال پولیس کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں لوکل سے بھی بات کریں گے کیا کس طرح سے چل رہا ہے اور سیچو صاحب سے بات کریں گے کہ یہاں پر ڈی آر ایس ڈی آر ایسی کوئی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی ٹیم یا گوتا کھوروں کی ٹیم آئی ہے نہیں آئی ہے ساتھ میں یہاں پر لوکل زہین سے پوچھتے ہیں یہ پورا ورطانت کیسے کس طرح سے ہوا اندر جیت جی آپ کا سواگت ہے کیسے یہ سب ہو گیا بتائیں گے کچھ تھوڑا اس بارے میں جی سب سے پہلے تو ہم ہمارے گوہن کا ایک بندہ بھی یہاں پہ چلی گی کیونکہ ہم نے ابھی یہ بنائی نہیں تھی ایسی انکام پلیٹ تھی اچھا اچھا یہ بہت دکھ کی بات ہے بچاری اپنے جان گواب ہے وہ یہاں سے پار کر رہی تھی شاید وہ یہاں سے پار کر رہی تھی یہاں پہ کوئی بھی گاؤں کا بندہ سننے میں کیا آیا جو جنہوں نے اگر دیکھا یا کیا سٹوری بن کر کے آ رہی ہے کیا ایک خبر بن کر کے سامنے آ رہی کیسے اس نے پار کرنا چاہا چکر آیا یا کیا ہم نے سنا کی چکر آیا یہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں تھا تو کیا پتا آپ کیسی گھٹنا ہوگی چلو بہت دکھ کی بات ہے باقی ہم اس کے آگے کیا بتا سکتے چلو اس کی آتما کو شانتی ملے ہم تو یہی پراہت نہ کرتے یہ ایک دکھ بری گھٹنا پارڈر سے آپ کو اور بھی اس میں اپ ڈیٹس دکھائیں گے آگے کیا اس کا فائنل سٹیٹس رہتا ہے دیکھتے ہیں پارڈر مچیل جہ ہنجے بھارت دیکھتے ہیں پارڈر مچیل جہو گھٹا到 دیکھتے ہیں پارڈر مچیل ڈیٹس گھٹا 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 موسیقا 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 آج صبح جو بچی جو ہے بہت ہی ایک دکھت گھٹنا سامنے آئی ایک دکھت خبر نیوز پادر متیل مہدھیم سب نے درشکوں کو بتا دیں کہ پوجہ نام کے لڑکی جو پیچھے ترینگڑی سے گر گئی تھی جو ایک ٹمپریری پول بنایا گیا تھا آگے چل کر کے یہاں کے لوکل پولیس والوں کے ساتھ مل کے ایک جو ہے ریسکیو آپریشن چلایا گیا جس میں کچھ لوکل لوگوں نے اپنے جان کی بازی لگا کر کے جو ہے دریا کے اس پار گئے اس کو لانگ کر کے ہاتھ ملا کر کے اور وہاں پر کچھ کپڑا دکھا تھا اس لئے وہاں پر اندیشہ تھا کہ شاید کچھ مل جائے گئے تھے پرحال ملا کچھ نہیں یہ بھی واپس آئی نہیں سے پوچھتے ہیں آپ اپنے کیا ساتھ میں لائے آئے یہ میرے بانجی کا جیگٹ ہے اچھا 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 یہ اسی کا ہے آپ یہ کنفرم کرتے ہیں اسی اسی کا آپ گئے تھے ڈھونڈنے ادھر ہم دریا کو پار کر کے گئے تھے ادھر ہم کو یہ بیچ دریا میں یہ جیگٹ ملا دکھا وہاں سے لائے شلال ابھی آگے جا کر کے اور جھونڈیں گے ڈھونڈنا پڑے گے پھر تو یہ جیگٹ تو مل گیا تو لاش بھی کہیں آگے مل جائے گی چلیے بارحال امید تو کوئی نہیں ہے امید تو دریا میں کہاں ملے جیگٹ چلیے ہم آپ کو ماتا چندی سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جل سے جل انہیں ڈھونڈ پائیں تاکہ ان کے گھر والوں کو بھی ایک سہارا ملے گا تھانکیو بری مچ جو اپریے گھٹنا آج صبح گھٹی ہے مسو گاؤں سے پیچھے ٹھنگڑی سے جو ہماری بچی جو ہے پوجہ آٹھویں ککشا کی چھاترہ گر گئی ہے اسی سندھرم اسی انسیڈنٹ میں اور اسی دکھت سمیہ میں یہاں پر بات کریں گے ہم مانینے ایسے چھو صاحب سے شیری بکرم پریہار جی ٹیم یہاں پر موقع سے پہنچی ہے they have been continuing a search operation اور a rescue operation for i would say you know the dead body with very sad heart i am saying this پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے لوکل کے ساتھ مل کر پورا rescue کیا جارہا آئیے صاحب سے جانتے ہیں کیا یہ گھٹنا کی پرنہالی رہی اور کس طرح سے انہیں کب کیسی information ملی and what is being done in the current moment سر بہت بہت سواگت آپ کا سر بہت ہی دکھت گھٹنا یا کیا کہنا چاہیں گی سر کب معلوم پڑا آپ کو یہ کوئی تقریباً دس پر اٹ کم دس پر میرے کو information دیئے ایک سیول ہے اپنے پلالی سائیڈ کے انہوں نے بتایا کہ ایسے سے ایک جو ہے لڑکی جو کی اپنی نانی کے پاس پلالی گاؤں گئی تھی واپس آتے سمیں جو ہے یہ ترنگڑی لگا رہے تھے لوگ وہاں پہ ترنگڑی لگاتے ہوئے دو پولوں کے اوپر سے کئی کروس کر رہی تھے تو کروس کرتے سمیں وہ دریا میں جو ہے گھر گئی ہے اسی سمیں ہم لوگ جو ہے موقع پہ آئے ہوئے ہیں لوکلز بھی ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں کوکندرہ کے لوگ ہیں مسو کے لوگ ہیں گڑ کے لوگ ہیں سبھی جو ہیں تلاش میں لگے ہوئے ہیں جیسے ہی کچھ نیا سراغ ملتا تو آپ کو بتا دیں گے فیلال ابھی تک تو باڈی باڈی ریکاور نہیں ہوئے البتہ جو جیکٹ اس نے پہنی تھی ریڈ کلر کی وہ ٹریس ہوگی ہوئی ہے چلیے سر we pray that god speed your journey of searching for this ہم آپ سے پھر سے مخاطب ہوں گے دوبارہ شکریہ سر وہیں پر لوکلز کی طرف سے جو ایک سرچ ٹیم بنائی گئی ہے ان کے ساتھ میں چلنے والے گنگا رام جی انہی کے گاؤں گنہال سے آ رہی تھی آئیے ان کا کیا کہنا ہے اس مسئلے کے بارے میں اور یہ جو گھٹنا اپری ہے گھٹنا گھٹی ہے سر کیسے کب کیسے کیا ہو گیا یہ یہ تو بہت دکھت باری گھٹنا ہے صبح مجھے یہاں مصو کا میرے مامے کا لڑکا ہے کلدیب سنگ جی اس نے مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے گھٹنا ہو گئی ہے بودراج کی اس نے تو بودراج کی لڑکی بولا لیکن بعد میں اس نے خود بولا کہ نہیں اس کی لڑکی کی لڑکی ہے مہن لال جی کی لڑکی ہے وہ اپنے گھر جا رہے تھی گھر میں لیکن وہ گلتی سے لڑکا اس کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ میں تھا وہ ترینگنی میں ابھی صرف دو پول لگائے تھے باقی لگڑی لگائی نہیں تھی وہ وہاں سے کراس کرنے کی کوئش کرنے اس نے کہا تھا لڑکے کو بھی لینے کیجئے آج دونوں پار ہو جائیں گے لیکن لڑکا نہیں گئے اس نے کہا نہیں دی دی میں نہیں آؤں گئی خطر ہے آپ نہیں جاؤ لیکن وہ نہیں مانی نکل گئی لیکن ابھی ہم سرچ اپریشن میں ابھی دریاء میں ہی بیچ میں ہمیں جہاں صوبہ کلدیب جی نے اس کو ملعب دیکھا تھا کپلوں کو نیلے ہرے رنگ کے اس نے کپلے دیکھا اس نے اسے سمائے فون پر بتایا تھا کہ یہاں کپلے کچھ دکھائی دے رہے نیلے رنگ کے لیکن وہ اکیلہ تھا وہ وہاں جارنے پائے بیچ دریاء میں وہ دکھائی دے رہے تھے تو کپلے اس کے نظر آ رہے تھے لیکن ابھی ہم آ کر جہاں اس نے بتایا تھا وہ نشان وہاں گئے وہاں دیکھا وہاں ڈھونڈا اور وہاں پر ہمیں ایک جیکٹ ملے لڑکی کی جیکٹ وہاں سے ملی ہے اب ہاں ہے کچھ پتا نہیں جب تک میں ایڈنسٹریشن سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے جلدی کوئی گوتا خور ٹیم بھیجے جائے جو یہاں سے کچھ نہ کچھ نکال سکے ایسے تو ہم لوکل لوگوں کے پاس کوئی سویدہ نہیں ہے ہم اس کو کیسے نکال پائیں گا اگر کہیں دیکھے بھی تو مشکل رہے گا جی جی بلکل نہیں سیچو صاحب نے کہا ہے کہ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچنے والی ہے جو اس کے بعد گوتا لگا کر کے ڈھونڈے چلیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد مل جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو ایک سپورٹ اور ایک سہارا ان کے دل کو کہیں نہ کہیں تھوڑی ٹھنڈے مل پکے شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ